یہ مال روڈ پہ نہیں ہے مال روڈ سے تھوڑا سا آگے کی طرف آئیں تو جی پیو سے چوک سے آگے کی طرف تو وہاں پہ آپ کو دیکھنے کو یہ ملے گی ابھی کیونکہ دیکھنے ہی پڑھی پہلا پہلا سیزن ہے تو انشاءالکہ یہاں پہ پر جائے گی اسلام علیکم میں ہوں نصار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نس ویلوکس اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل کو سبکرائب کریں اور ساتھ پہل کا بٹن لازمی دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے اس وقت میں موجود ہوں جی مری ایکسپریس وے جہاں پہ ختم ہوتی ہے بالکل اس پوائنٹ پہ جہاں سے آپ کو ایک روڈ مدفر آباد کی طرف جا رہی ہے اور ایک اس طرف مری بربان جی کا گلی اس طرف جا رہی ہے تو اسی پوائنٹ پہ آپ کو ایک خوبصورت نظارہ دیکھنے کو ملے گا جسے پیر پنجال رینج کہتے ہیں جو مقبوضہ کشمیر کے اندر پہاڑیاں جو نظر آ رہی ہیں وہ اس طرح بلکل واضح کیونکہ دوب بہت تیز ہے اس طرح ان کی چمک ان پر برف کی جو سفیدی ہے وہ بلکل واضح نظر آ رہی ہے بلکل آپ یہ سامنے جو ڈابے آپ کو نظر آئیں گے ان کی بیک سائٹ سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑا سا آگے کر کے میں ادھر جاتا ہوں دکھاتا ہوں اور سب سے بڑی بات یہاں کی جو سب سے مشہور سیز یہاں کے جو پکوڑے ہیں اور جو انڈا خاص کا ربلہ وہ انڈا جو پکوڑا بنائے جاتا ہے وہ بڑا مشہور ہیں آئیں تو سب سے پہلے وہ ٹیسٹ کریں تو ابھی ہمارے دوست وہیں پہ موجود ہیں میں بھی وہیں پہ چلتا ہوں تو کچھ خواپی بھی کرتے اور آپ کو میں مقبوضہ کشمیر کے ان پہاڑیوں کا نظارہ بھی کرواتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ کی آنکھوں کے بالکل ہم نے یہ کوئے کازیناک رینج نظر آ رہی ہے ستارہ ہزار فٹ کی بلندی پر یہ لیپا کے بالکل سر کے اوپر واقع ہے اس طرف سے اگر نیلم ویلی والی سائٹ سے اگر آپ آئیں تو ٹیٹھوال سیکٹر کے بالکل بیک سائٹ پر یہ رینج آتی ہے اور یہ ڈسٹرک جو بارہ مولہ ہے اس کا حصہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آگے جو آپ کو زیلی پہاڑ نظر آ رہے ہیں نیچے یہ ڈسٹرک مزفر آباد اور باغ کے پہاڑیں یہ اب آپ کو جو رینجز نظر آ رہی ہیں ان میں سے کچھ حصہ ہمارے آزاد کشمیر میں ہے اور زیادہ تر یہ جو رینج آپ کو ٹریل پوری نظر آ رہی ہے یہ پیر پنجال کے نام سے مشہور اور اس کے بالکل اوپوزٹ یعنی دوسری طرف سرینگر کا وہ وسیع اور عیز میدان ہے جو کہ دنیا میں اپنا ثانی نہیں رکھتا وہ وادی اس کے بالکل دوسری طرف ہے اور وہ پلین وادی ہے سطح سمندر سے پانچ ہزار فٹ کی بلندی پر ہے اور وادی کشمیر کہلاتی ہے تو یہ معلومات آپ لوگوں کو دینے کا یہ مقصد ہے چونکہ سیاہ یامری کے مقام پہ آتے ہیں تو اکثر وہ ڈاؤٹ فل رہتے ہیں کہ یہ کون سے پار رہے ہیں اور انہیں یہ چیز اکثر وہ مقامی لوگوں سے بھی پوچھتے ہیں لیکن بعض مقامی لوگوں کو بھی درست معلومات نہیں ہیں یہ نیچے جو غیر برف پوش پاری سلسلہ ہے یہ ڈسٹرک باغ نیچے نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ اوپر گنگا چوٹی اور گنگا چوٹی سے بلکل سٹریٹ سمنے اگر آپ دیکھیں یہ جو بڑا پاری سلسلہ دو چوٹیاں ہیں یہ کوئی کازیناگ اسے بولا جاتا ہے شمشابری ماؤنٹین بھی اسے بولا جاتا ہے اور اس کا قدرتی راستہ نیلم سائٹ سے ہے لیکن چونکہ وہ لو سی کی وجہ سے بلاک ہے تو اس وجہ سے یہ سا بارتی مکوزہ کشمیر کے ڈسٹرک بھانڈیپورا کے اس میں آتا ہے ابھی ہم مال روڈ کی طرف جا رہے ہیں یہاں کی کبریج ہو چکی ہے پیچھے آپ نے پیر پنجال رینج کا نظارہ خوبصورت نظارہ دیکھ لیا بڑا ہی زبردست نظارہ دیکھنے کو ملے گا آپ کو ابھی ہم چلتے ہیں مال روڈ پر گاڑی تیار ہے اچھا جب آپ مری آتے ہیں تو آپ کو جگہ جگہ یہ شال دیکھنے کو ملتی ہیں کیونکہ یہاں پہ تھنڈا موسم ہے تو بہت سارے ٹورسٹ آتے ہیں تو یہ ضرور لیتے ہیں ان سے میرے ساتھ یہاں پہ جو چادریں جنہوں نے لگائی ہوئی ہیں وہ موجود ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں اس کی قیمت کیا ہے اور یہ لوگ سمجھ دیں کہ بہت مہنگی ہیں تو ان کے پاس کس پرائس تک ہیں تو اسلام علیکم آپ کا نام محمد ولی آپ بتائیں یہ آپ کے پاس کس طریق کی چادر ہے مختلف ریٹ ہوتے ہیں ساتھ سو چھ سو پانچ سو جارہ سو بارہ سو تو اس کی قوالٹی بھی ہوتی ہے کون کون سی قوالٹی مختلف قوالٹی ہوتی ہے آپ کے پاس کڈائی والے بھی ہوتی ہے سادہ بھی ہوتی ہے کشمیری شال بھی ہوتی ہے کشمیری شال بھی ہوتی ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو چادریں دکھا دیکھا دیتا ہوں کافی ساری چادروں کی بڑی رینج ان کے پاس موجود ہے نہ ختم ہونے والا سلسلہ یہاں پہ موسیقی 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 یہ گاڑی یہاں پہ الیکٹرک گاڑی ہیں یہاں پہ موجود ہیں جی جو مال روڈ سے پیڈی پوائنٹ کا پچاس سو پہ لیتی ہیں آپ اس پہ ضرور بیٹھیں آسانی سے سفر کریں انجوائے کریں موسیقی 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 موسیقی